السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ بیٹا آرام سے رحم کرو کیا لے بچوں آپ لوں کا ٹھیک ہے صحت ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو شفاہ دے ہمارے پیارے بیٹے ابراہیم کو ٹھیک ہے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کیا یہ کتاب ہے تحفت الحفاظ ٹھیک ہے یہ ہمارے ایک ماشاءاللہ شخصیت ہے حافظ فیض اللہ ناصر انہوں نے لکھی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے چلیں تاکہ ہم ایک میتھوڈولیجی کے ساتھ چلیں نا تو اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ بسم اللہ آج ہم بات کریں گے اللہ کے خوبصورت ناموں کے بارے میں کس بارے میں ناموں کے بارے میں ایک حدیث میں ہے آپ سب نے میرے پیچھے پڑھنا ہے ٹھیک ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسمہ اونچے آواز پڑھو نا مِئَةً إِلَّا وَاحِدَا مَنْ اَحْصَاحَا دَخَلَ الْجَنَّةِ صَحِحُ الْبُخَارِي سَيْوَنْ ثْرِي نَائنْ ٹو سَيْوَنْ ثْرِي نَائنْ ٹو یہ حدیث نمبر ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن نیمز ہیں ٹھیک ہے ایک کم سو من نیمز آف اللہ اور وہ موجود ہیں بہت جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس میں نائنٹی نائن ہے اور مَنْ اَحْصَاحَ دَخَلَ الْجَنَّةِ اور اگر کوئی ان سب کو یاد کر لے تو ان سب نہ سجائے اے ہی اگر کوئی ان کو یاد کر لے لیکن احصاح کا مطلب صرف یاد کرنا نہیں ہے ادھر علمانے کا اس کا مطلب بھی پتا چلنا اور اس پہ عمل بھی کنا ماشاءاللہ اگر کوئی امر وقر ای لیو یو یا خی اسے غلط بھی نہیں پڑنا اے ہی قربان جاوان پاجی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اسی طرح اور یہ بھی کہ اس کو یاد بھی کریں ٹھیک ہے ممورائزیشن ویڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ویڈ ایکشن اینڈ سعی طریقے سے اس کے اوپر آپ کا فیلنگز بھی آنی چاہیے مثلا عمل بھی کرنا ہے مثلا میں آپ کے قصہ بتاتا ہوں اللہ کے ناموں کے بارے میں ایک قصہ خوبصورت قصہ بیٹا ایک مرتبہ ایک بندہ جا رہا تھا کدر سہرہ میں ڈیزر چور ڈاکو نے بولا یو آر فینشت آج ہم تم کو ختم کر دیں گے اس نے بولا یار بس مارنے سے پہلے نہ مجھے بس دو رکعت نماز پڑھنے اس بندے نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بندے نے کیا دعا کی اللہ میری مجھے یا رحمان ارحمنی یا رحمان ارحمنی رحمان اللہ کا نام ہے نا کہ اے رحم کرنے والے اے مرسی فل میرے اوپر اپنی مرسی بیج دیں ہے نا اور اسی طرح اس نے دعا کی یا غفار اغفر لی غفار کب لیے گناہوں کو معاف کرنے والے بار بار معاف کرنے والے آہ اوہ اللہ فورگیو می اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے اس کی مدد کر دی کیسے مدد کی اللہ تعالی نے اس کے سپیشل ایک بندہ بھیجا جب ڈاکو مارنے لگا اتنے میں وہ بندہ آیا اور اس ڈاکو کو یوں ختم کر دیا وہ بندہ پوچھتے ہیں آپ کون ہو بولتا ہے جس کو تُو نے پکارا تھا اس نے مجھے بھیجا ہے سو دیٹس مین کہ جب بھی آپ کسی مصیبت میں ہو تو آپ اللہ کو اللہ کے نام سے پکار ہوگئے اللہ کے خوبصورت ناموں سے اس لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا اللہ تعالی کے خوبصورت نام ہے تو اللہ تعالی کو ان خوبصورت ناموں سے پکاری ہے ٹھیک ہے بیٹا کیا کہو گے آپ یا حافظ احفظنی اے حفاظت کرنے والے میری حفاظت کر یا سلام ہاں ایوہ السلام ہم بولتے تھا اللہم انت السلام جیسے نماز ختم ہوتی ہے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے اے ہی ہی کیا بات ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس جس سے حفاظت کی تھی اے کیا بات ہے دیکھیں نا حفاظ کے ساتھ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے تھنڈی ہوگی تھنڈی ہوگی ان کی بس رسیوں اور وہ ایسی تھنڈی ہوگی کہ انہیں کوئی نقصان بھی نہ بھولتے اے 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 اور کچھ بھی دے ہوگا اور وہ سارا حیرار رہے دے کیا بات ہے کیا بات ہے you have you want to add something you want to add something وہ چڑھیوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام چڑھیوں نے چڑھیوں نے کہا کہا میں روست بھی ہو دوں لیکن یہ کہاں لکھا اسہارہ آپ کچھوں کونسا اس میں کیا بولتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا اچھا یہ بولتے ہیں کہ ایسی ایسی nieحظیح ہے دیکھو نن this is son of Fareed he always search for authenticity so you are saying it was in a cartoon no c is not singing کونسی بات ہیں تاہب انجلین نے کیا تھا تاہب انجلین نے کیا تھا کیا کہا تھا ہم ان کی طاکسلا دے ہیں اے کیا بات ہے کتنے اچھے بچے ہیں آپ لوگوں کو سٹوریز آف پروفیٹس بتا ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس تو نہیں ہے یار اتنا زیادہ نولیج تو ما شاء اللہ اچھی بات ہے آپ کی دادی بھی سناتی ہے کیا بات ہے دیکھو نا آپ لوگ کتنے خوش نصیب لوگوں آپ لوگ کے پاس ایسے پیرنٹس ہیں جو آپ کو اپنے پروفیٹس کے سٹوریز بتاتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بھی پتا ہے نا بیٹا بات سنو بیٹا ٹھیک ہے ما شاء اللہ اچھی بات ہے نا تو اس لئے ہمیں تینک فول ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس لئے آج ہم جائیں گے اپنے ابو کیا کہیں گے امی کو کیا کہیں گے تینک یو جزاکم اللہ خیر I love you papa I love you mama ہاں ٹھیک ہے امی کو کہو بیٹا امی کو کہو نانا کو کہو نانا ہے نا آپ کے پاس نانا ابو بیچارے دیکھو روزانہ آتے ہیں بیچارے بزرگ بھی ہیں ما شاء اللہ اتنی بڑی داری ہے آتے ہیں آپ کو لے جاتے لاتے ہیں نا he is like a father to you so say to him thank you ٹھیک ہے بیٹا تو اسی طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو پہچانے کون بتائے گا مجھے ایک ایک اللہ کے نام بتا دے ہاں ابراہیم ایک ایک نہیں 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 ایک سیکنڈ it's I don't want mess ہاں جی بیٹا ایک اللہ کا نام بتاؤ رحیم رحیم ما شاء اللہ yes آپ الرحمن الرحمن یا اللہ yes بیٹا are you in dreams there are a lot of names you read quran every day حافظ قرآن بہت سارے نام ہیں بیٹا بتاؤ why you are shy سورہ حشر پہ نہیں پہنچا خلاص بیٹا چلو عمر اب الغفور کیا بات ہے خالق خالق بیٹا آپ الرحمن کیا بات ہے لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک نہیں نہیں ایک اور میں آپ لوگوں کو دو اہم نام بتا دو آج ایک ہے السمیع کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا کون السمیع کا مطلب ہے سننے والا بہت باریکی سے سننے والا ہر چیز کو سن رہا ہے کون اللہ تعالی السمیع البصیر دیکھ رہا ہے اللہ کو اللہ کے لئے کوئی چیز impossible نہیں ہے اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز کو سن رہا ہے سو always remember this بیٹا that اللہ is watching you اللہ is listening to you ٹھیک ہے always remember this yes بیٹا اللہ کے پاس تو اللہ منبع پاور ہے اللہ منبع پاور ہے کیا مطلب یعنی اللہ ہی سے ساور پاور پورتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ ہی پاور کریٹ کرتا ہے yes بیٹا اللہ کی دونوں ہاتھ دائیں ہیں اللہ اکبر ٹھیک ہے بچوں تو آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے پکارنا ہے ٹھیک ہے جلدی ہے آپ لوگوں کو اے ہی 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 اچھا میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کیا وہ ہے یہ کہ آپ لوگ اللہ کو سکھتا خاموش ہوں تھوڑا سے خاموشی ہے خاموشی ہے تھوڑا میں نے پوچھا سائلنٹ اس کلر آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے کیسے راضی ہوگا کون بتائے گا نماز پڑھ کے شریف نماز پڑھ کے اس طرح چلے گا اس طرح نہیں چلے گا ہم لوگ کیسے یاد کر رہے ہیں آج کل قرآن بس جلدی جلدی سپیڈ میں جا رہے ہیں ہے نا 120 فراری 180 فراری اس طرح نہیں جانا آپ نے کیا کرنا ہے آرام سے پڑھیں آرام سے جیسے آپ لوگ صبح مشک میں پڑھتے ہیں آرام سے کیسے پڑھتے ہیں عمر وقر سناو آپ ذرا سورہ فاتحہ سناو آرام سے پڑھو نا پڑھو نا پڑھو شاپش کیا ہے آپ کے موہ میں یہ اس کے موہ میں چکلو ہے پڑھو پڑھو شاپش پڑھو نا تھوڑا سا پڑھو پڑھو حفظ سے پڑھو حفظ کو صداو سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ صداونا الحمدلللہ رب العالمين الحمدلللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین احنین الصراق المستقین صراق اللہذین نعمد علیم غیر الموضوب علیم مرقال احسن ماشاءاللہ آرام سے اس طرح اور دوسری بات جو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے آپ میں سے کسی کو پتا ہے اللہ تیرا شکر ہے اور تو اس لئے آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کو سمجھیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف ٹھیک ہے ٹائم ہے ابھی پانچ منہ چلو سب میرے پیش پڑھو قال رسول اللہ قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ من صل اللہ علیہ صلاتا 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 واحدا صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ 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 ماشاءاللہ سب کہیں ماشاءاللہ یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو میرے اوپر ایک بار درود و سلام بھیجے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا دس رحمتیں نازل کرے گا اور سو دفع پڑھیں گے ہزار اللہ اکبر سو دفع اگر آپ اللہ کے نبی پر ایک بار درود بھیجو گے اللہم صلی و صلی مبارک علی محمد یا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا ماں صلی اللہ تعالی ان دوز میں سے کوئی بھی آپ کر لے کوئی حرج نہیں ہے آپ وہ ایک بار کرو گے تو آپ کے لئے کیا ہو گیا دس رحمتیں اللہ کی اور اور ایک اور وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِعَاتِ اور دس گناہ مٹا دیے جائیں گے اور وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ اور دس درجات اس کے بڑا جی جو اور اگر ہزار دفعہ پڑھیں گے تو دس ہزار گناہ مٹا دیے اب تو رواز میں روز پڑھتے ہیں اے رمضہ لیکن وہ کم ہے نا بیٹا زیادہ پڑھو کرو اور ایک اور بات سنو 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 اگر آپ چاہتے ہو آپ کی جو اللہ سے دعائیں قبول ہو جائیں ہر کوئی چاہتے ہیں کہ میں جو یا اللہ مجھے مانگتا ہوں مجھے دے دے یا اللہ مجھے فراری دے دے یا اللہ مجھے بگاٹی دے دے یا اللہ مجھے برگر دے دے لیکن آپ یہ کیوں نہیں مانگتے نہیں نہیں بیٹا بات سنو لیکن آپ یہ کیوں دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے کیونکہ آپ سمجھتے ہو دنیا ہی سب کچھ ہے آخر میں جانا ہے بیٹا زندگی پر ایزر نہیں رہنا آئے ہای اللہ ہم سب کو جنت الفردوس لے جائے سب کا ہے آمین آمین کونہ نہیں چاہیئے مزاق نہیں اڑا میں سیریز ہوں ٹھیک ہے بیٹا اچھا دوسری بات ابھی میں نے وہاں صدقہ ڈال کر رہا ہے اللہ آپ نے صدقہ ڈال کر رہا ہے ماشاءاللہ شاہب شاہب اللہ قبول کرے بولو آمین آمین یا اللہ ہمارے ان پیارے بچوں کے صدقات خیرات قبول کر لے یا اللہ کتنے اچھے بچے ہیں کہ اپنے جیب میں سے اپنی رضا مندی سے چاہے تھوڑا بھی دال دیں یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے بیٹا یا بیٹا خاموش اب خاموش اب بات ختم اب میرا بات سنو میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا سیلہ بیٹھ جو اس طرح نہیں کرو اب زیادہ نخرے نہ کرو میں آپ کو لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہوں تو سر پہ نہ چھوڑو پھر میں سیریس ہو جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے مکسرت سے میرے اوپر درود کرے ٹھیک ہے حاجت یعنی جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریئرز قبول کر لے آپ کی دعائیں قبول کر لے آپ کو جو تکلیف ہے تنگ ہے پریشر ہے وہ کم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ کے نبی پر درود بیجنا ہے ٹھیک ہے عمر ٹھیک ہے بیٹا بی سیریس تو فرشتہ جو ہوتا ہو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جا کے ہوتا تھے ہاں کہ آپ کے اوپر انہوں نے درود بیج ہے بارک اللہ فیکم السلام علیکم بارک اللہ فیکم